السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک وہ کون سے نبی ہیں جن کی ابھی دنیا میں شادی ہونی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں ای حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت ابراہیم علیہ السلام سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈی حضرت عدریس علیہ السلام صحیح جواب ہے سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوال نمبر دو کس وقت نماز کو چھوڑنا فرض ہے؟ آپ کے آپشن ہیں ای بیماری میں بی نشے کی حالت میں سی معذوری میں ڈی سفر میں صحیح جواب ہے بی نشے کی حالت میں سوال نمبر تین عورت کے جسم کا کونسا حصہ نہانے کے بعد چھوٹا ہو جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں ایک کلائی بی بھال سی ناک ڈی آنکھیں صحیح جواب ہے ایک کلائی سوال نمبر چار کیا بغیر وضو کے نکاح ہو جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے نہیں ہوتا بی ہو جاتا ہے سی مکروہ ہے ڈی گناہ ہے صحیح جواب ہے بی ہو جاتا ہے سوال نمبر پانچ وہ کونسی نیکی ہے جو کرتا کوئی اور ہے لیکن ثواب آپ کو بھی ملتا ہے آپ کے آپشن ہیں اے زکاة بی صدقہ سی غریب کی مدد ڈی وہ نیکی جو آپ کسی کو سکھاتے ہیں صحیح جواب ہے ڈی وہ نیکی جو آپ کسی کو سکھاتے ہیں سوال نمبر چھے کس جاندار کا پیشاب پاک ہوتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے مرغہ پی چیڑیا سی چمگادر ڈی کبوتر صحیح جواب ہے سی چمگادر سوال نمبر سات کس صورت میں شہر بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے بیماری میں بی غریبی میں سی غصے میں ڈی بیوی کو منانے کے لئے صحیح جواب ہے ڈی بیوی کو منانے کے لئے لیکن یہ جھوٹ ایسا نہ ہو کہ کسی کو نقصان پہنچے سوال نمبر آٹھ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے اتوار بی سونوار سی منگل ڈی بودھ صحیح جواب ہے اے اتوار سوال نمبر نو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی قبر مبارک کس ملک میں ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے دمشق بی مصر سی شام ڈی فلسطین صحیح جواب ہے اے دمشق سوال نمبر دیس کس دن شادی کرنے والوں کا بچہ دیر سے پیدا ہوتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے بودھ کے دن بی جمعہ کے دن سی اتوار کے دن ڈی منگل کے دن صحیح جواب ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے افراد جو دیر سے یا تیس سال کے عمر کے بعد شادی کرتے ہیں ان کے بچے اکثر دیر سے پیدا ہوتے ہیں سوال نمبر یارہ کس صورت کو قرآن کی ماں کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سورہ یاسین بی سورہ فاتحہ سی سورہ جین دی سورہ بھکرا صحیح جواب ہے بی سورہ فاتحہ سوال نمبر بارہ کس درخت کو سب سے مبارک درخت کہا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے خجور کا بی آم کا سی زیتون کا ڈی سیپ کا صحیح جواب ہے سی زیتون کا سوال نمبر تیرہ کس خلیفہ کے قبول اسلام کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح جواب ہے بی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال نمبر چودہ شیطان کس جانور کو نظر آتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے بلی بی بکری سین اونٹ ڈی گدھا صحیح جواب ہے ڈی گدھا سوال نمبر پندرہ کس جانور کو مارنے کا حکم ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے چوہا بی مکھی سی لال بیک ڈی بچھو صحیح جواب ہے ڈی بچھو ناظرین آپ کو ان دماغ سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا؟ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیرہ مزید دلچسپ اور معلوماتی